السلام علیکم میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشل یوٹیوب چینل تو دوستو اچھا کرو گے اچھا ہوگا اور آپ کی اچھائی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ واحد لا شریک ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سب مسائل کا مصیبتوں کا اور ہماری جو دلوں کے راز وہ جانتا ہے اللہ ہی ہمارے لیے آسانیہ پیدا کرتا ہے اور جس نے اللہ کا لڑ پکر لیا نا وہ کامیاب ہو جائے گا میں گزشتہ روز ملتان گیا ملتان جاتے ہوئے میں نے ایک ہمارے اچھے موٹیویشنل سپیکر ہیں اس کی ایک کہانی سنی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ میں کھانے کھانے کے لیے جو ہے نا وہ ہوتل میں رکا تو وہاں آکے جو ہے نا کچھ مزدوری کھانے کھانے لگ گئے تو میرا دل کیا کہ آج میں ان کا جو بل دے دوں میں نے جو بل دے دیا ہوتل والے کو اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا اس طرح کرنا کہ ان سے بل نہ لینا اور بتانا بھی نہیں کہ کس نے بل دیا ہے تو وہ تو کھانا کہا کہ چلے گئے میں آرام آرام سے کھا رہا تھا میں جب فارغ ہو کے کانٹر پہ گیا تو میں نے اپنا بل پوچھا تو ان نے کہا آپ کا بل بھی دے دیا گیا میں بڑا حران ہوا لیکن پھر اللہ کی وہ آئی کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہو گیا تو اسی طرح جو ہے نا یہ کہانی سن کے میں جو ہی ملتان پہنچا میری گاڑی کا کام ہونا تھا چوکناوہ شہر میں میں نے کام کروانے کے لیے رکا وہاں چاچا ریموٹ والے سے میں نے ریموٹ کو درست کروایا اپنی گاڑی کا تو اس کا جو سنٹرل آگ تھا وہ خراب تھا تو وہ میں وہی پہ دکھا رہا تھا تو وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بچہ معصوم سا آیا بڑی پیارا سا کیوٹ سا بچہ تھا تو وہ میرے پاس آکے رکھا اس نے کہا انکل مجھے جو ہے نا روڈ کراس کرا دیں تو میں اس کے ساتھ چل پڑا میں نے روڈ کراس کی روڈ کراس کرنے کے بعد میں جب واپس مرنے لگا تو ایک موٹ سیکل والا جلدی میں آیا اور وہ میرے آج سے جو ہے نا وہ ٹکرایا بارہ الحمدللہ اسے بھی کچھ نہیں ہوا مجھے بھی کچھ نہیں ہوا میں واپس آکے جو ہے نا گاڑی کے ساتھ بیٹھ گیا تو میں نے کام مکمل کیا کام مکمل کروانے کے بعد نو نمبر کام تھا وہاں چلا گیا اور پھر اس کے بعد گلگائش ملتان وہاں میں نے کتاب اگرہ لینی تھی میں نے وہ چیزیں لیں پھر اسی طرح تقریباً دو تین گھنٹے گزر گئے تو دو تین گھنٹے کے بعد مجھے یاد آیا میری گھڑی جو ہے نا وہ گر گئی ہے تو میں نے کافی سوچا میں نے کہا یار یہ گھڑی میں ہو سکتا ہے گھر سے نا پہن کے لائے ہوں ہو سکتا ہے یا میری گاڑی میں پڑھی ہو تو بارہ الحمدلہ میں نے کافی اس کو ڈھونڈا تو وہ نہ ملی تو اس کے بعد میں نے گھر فون کیا گھر فون کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا وہ گھر تو گھڑی نہیں ہے تو بارہ الحمدلہ میں اب میری جو دلی سیٹسفیکشن ہے اب میں آپ کو سچی بتاؤں یہ گھڑی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کوئی اتنی وہ قیمت نہیں ہے چالیس پچاس ہزار کی اتنے زیادہ قیمت والی نہیں ہے لیکن اس سے میری دلی محبت یہ ہے کہ یہ میری نشانی ہے جب میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ عمر پہ گیا تو میں یہ وہاں مکہ سے لے کے آیا تھا تو ایک جب بھی میں گھڑی کو دیکھتا تھا مجھے ایک اچھی یادیں جو ہے نا وہ مکہ اور مدینہ کی آجاتی تھی میرے سامنے تو روح کو تسکین بھی ہوتی تھی اور ایک تڑب سی ہوتی تھی کہ میں نے حج میں بھی جانا ہے تو وہاں یہ تھی ایک تھوڑی سی خلج تھی لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے کہاں وہاں موٹسائیکل میرے ساتھ ٹک رہا تھا چوک نوہ شہر کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ وہاں گری ہو تو ہم واپس آیا تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کے بعد تو میرے ساتھ جو میرے دوست تھے جام تو میں نے ان سے بتایا ان کو بتایا کہ جو ہے نا جام صاحب مجھے لگتا ہے اللہ خیر کرے گا تو میں نے اچھا کیا ہے انشاءاللہ مجھے اچھا ہی ملے گا اگر وہاں میری گری ہے تو انشاءاللہ مجھے مل جائے گی تو وہ برحران ہوا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی وہاں چوک نوہ شہر میں بہت سے کاری گھر گھوم رہے ہوتے ہیں گھڑیاں بنوانے والے آتے ہیں وہ شہر ہے چوک ہے وہاں تو ہر وقت رش لگا رہتا ہے تو وہاں کیسے وہاں موجود ہوگی تو بہرحر میں نے جو ہے نا وہ جام باسس کو کہا کہ میں نے کہا نہیں جو ہے نا اگر وہاں گری ہے تو ہوگی ورنہ کسی نہ کسی جگہ پہ ہوگی مجھے مل جائے گی مجھے اتمنان تھا کہ میں نے اس بچے کو راستہ دکھایا ہے اس بچے کو روز پر راست کریا ہے یہ نیکی معمولی صحیح بہرحر ایک اچھا کام تھا تو ہم تین گھنٹے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو وہ وہاں جو ہے وہ حنیف ہے وہ مطلب ہے کام کرتا ہے الیکٹریشن کا تو میں اس کے پاس گئے میں نے کہا یار وہ جب آپ بنا رہے تھے تو وہاں شان بھی ایک کاریگر ہے تو اس کو میں نے کہا یار ہم جب وہ بنا رہے تھے گاڑی کا تو وہ میری گھڑی گر گئی ہے تو اس نے کہا نہیں سر میں نے تو نہیں دیکھی چلو آئے ہیں دیکھتے ہیں وہیں جا کے تو ہم چلے گئے وہاں باقی لوگ بھی کام کر رہے تھے ان سے بھی اس نے پوچھا یقین میں نے جب وہ سب سے پوچھ رہا تھا میں خود شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں نے کہا یہ لوگ کیا سمجھے گئے کہ میں یہ چور سمجھ رہا تھا بہرحال دیکھتے رہے تو اسی دوران جو ہے نا اس لڑکا جو تھا وہ علانیف والا اس نے ویگنار ایک سفید رنگ کے وہاں کھڑی تھی اس کے نیچے دیکھا تو یہ گھڑی موجود تھی وہاں گھڑی مجھے مل گئی تین گھنٹے کے بعد چوک نوہ شہر کے اندر یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار میں اپنی بڑائی نہیں پیان کر رہا میں ایک گناہ گار آدمی ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرو گے نا تو آپ کے لیے ضرور اچھا ہوگا جب آپ کسی کا بھلا کرو گے نا تو آپ کے ساتھ ضرور بھلا ہوگا تو آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی کوشش کریں کسی کے ساتھ بھلا کریں لازمی نہیں ہے کہ بڑے کام جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا عجر دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے کام بھی آپ کو اس کا صلح دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام بھی آپ کو جو ہے نا وہ اس کا وہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے تو آپ کوشش کریں ہر موڑ پہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے کوشش کریں کہ لوگوں کے بھلایے کا کچھ کریں اگر آپ لوگوں کے بھلا کریں گے تو یقینا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا بھی جو ہے نا وہ بھلا کرے گا ہمیں بعض اوقات بھلائی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا کہ اس کا ریوارڈ ہمیں مل رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا ریوارڈ ضرور دے دیتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو سچی کہانی تھی میں نے کہا دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ خدا رہا دوستوں کے ساتھ اچھا کریں لوگوں کے ساتھ اچھا کریں آپ ممولی سے ممولی قاموں میں بھی اچھا کریں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا واسلام